کیا میرے اللہ کے پاس اپنے پیارے بندوں کے لیے لڑکیوں کی کمی؟ کیا میرے رب کے پاس اپنی پیاری بندیوں کے لیے لڑکوں کی کمی؟ یہ impossible ہے کہ اس کے بغیر میں خوش یا راضی ہو سکتا کہ میرے دل کو سکون مل سکے میں کبھی بھی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سا مگرہ بھی ہمارے نوجوانوں کو اکثر عشق ہو جاتا اور اس عشق کے اندر وہ اتنے مقتلع ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ان سے ہی جن سے ان سے عشق ہو گیا ہے ان سے ان کا نکاح ہوگا اور کافی جدو جہد کے بعد بھی اگر ان کو عشق نہیں ملنا وہ پیار نہیں ملنا جس میں وہ ایڈ دی ہیں نکاح نہیں ہو رہا اس کا نکاح نہیں ہوتا اکثر تو جب اس کے بعد ایک درد اور تکلیف انسان گزرتا ہے بڑی مشکلات بھی اس میں آتی ہیں اور انسان کی زندگی کا تصور بھی چینج ہو رہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے تو کیسے مگرہ بھائی وہ شخص اپنے آپ کو اس قرب سے اس عذیت سے نکالے اور ایک نورمل عام زندگی گزارے جس طرح پہلے گزار رہا تھا جب اس کو عشق نہیں ہوا آیا تھا ابھی اللہ بھائی میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت تو انسان کے بعض اوقات اختیار میں نہیں ہوتی اور غور بھی جاتی ہے لیکن اس کے بغیر زندہ نہ رہنے کا جو تصور ہے وہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا یا رہ سکتے میری خوشی اور میرا پورا سکون وہ اس چیز کے اوپر منحصر ہے یا وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ شخص مجھے مل جائے یہ impossible ہے کہ اس کے بغیر میں خوش یا راضی ہو سکوں یا مجھے یا میرے دل کو سکون مل سکے ربی اللہ بھائی مجھے یہ بتائیے کیا میرے اللہ کے پاس اپنے پیارے بندوں کے لیے لڑکیوں کی کمی ایک اور چیز میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا میرے رب کے پاس اپنی پیاری بندیوں کے لیے لڑکوں کی کمی ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا میں کیوں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میرا رب مجھے خوش نہیں کر سکتا میری کیوں خوشی اسی شخص کے ساتھ معلق ہے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک محبت کی کہانی چھوٹی سی آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے شہر ابو صلی اللہ سے بہت محبت تھی ابو صلی اللہ کو احد کے دن چوٹ لگی زخم لگا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے کچھ دیر بیماری کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیادت کرنے آیا کرتے تھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے رخصت ہو گئے ہیں تو آپ نے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی اور کہا آپ یہ کہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا اور ساتھ یہ بھی کہ کہ اللہ جو مجھ پہ تکلیف آئی ہے تیری طرف سے اس تکلیف کو رائے گا نہ جانے دینا کیا مطلب ہے کہ اس تکلیف کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ اجر ضرور دینا یعنی یہ ضائع نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ بس یہ ہو گئی میرا دل ٹوٹ کیا یا جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہوا وہ میری غلطی تھی نہیں تھی ایک الہدہ لیکن اللہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے اپر آزمائش ہے میں اس پہ سبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ اس کو رائے گا نہ جانے دینا وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْمَن اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر ابو سلمہ اور امی سلمہ کی آپس میں بہت محبت تھی اور ان کا واقعہ جو ہے ہجرت کا وہ بذر پڑھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے بڑا تتناک واقعہ ہے ان کا ان کا جو فیملی میں آپس میں جو انہوں نے آزمائش شیلی دین کی خاطر وہ ذرا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ ذرا پڑھنے والا تو حضرت امی سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی یہ دعا تو میں نے پڑھ لی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے کہتی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی یعنی میرے دل میں جو ابو سلمہ کے لیے محبت تھی وہ کون شخص لے سکتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون ابو سلمہ سے میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے انسان نہیں یہ سمجھتا ہے محبت اور عشق میں کہ اس بندے کی جگہ کون لے سکتا اس سے بہتر کون ہو سکتا اس میں یہ سوال ہے تو کہتے ہیں لیکن میں پھر بھی اس پر اعتماد کرتے ہوئے توکل کرتے ہیں یہ دعا پڑھ لیتی اللہ مجھے بہتر عطا کرتا میرے نبی نے کہا کہ مجھے بہتر مل سکتا میرا رو کہتا ہے کہ تجھے بہتر مل سکتا مختلف رشتے آئے سیدنا ابو بکر کے آئے بڑے لوگوں کے رشتے آئے نئی مطمئن ہوئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرشتا آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی وہ میں سلام آکی کہتی ہیں سبحان اللہ مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میرے رب کو پتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی مل سکتی اور مجھے مل تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھنا کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اللہ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پھر سمجھائی نہیں انسان کو دعا کرنی چاہیے جیسے استخارہ کے آخر میں آتا اللہم رضی نہیں بھی اللہ فیصلہ تو کر لے میں تیرے اختیار میں دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں لیکن اللہ پھر میرے دل کو بھی ٹھنڈا کر میرے دل کو راضی کرتا تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ احتراط آ کر دے گا اللہ پھر ڈرس کریں